مارچ کے مہینے میں ہم نے چیئرمن پیمرہ کو ایک لیٹر لکھا جا کے ان کے پیمرہ کے ہیڈ آفس میں جا کے اسلامباد میں جمع کرایا اور اس میں یہ کہا کہ جناب ہر چینل پر اس پر پابندی ہونی چاہیے تین جار مہینے تو پیمرہ سوئے رہا اس کو ہوش نہیں آیا دو جولائی دو ہزار بیس کو پیمرہ نے ہمیں رسپانس دیا اور اتنا ہم حیران ہوئے ہمیں حیرت ہوئی اس کے رسپانس پر اس نے ہمیں کہا کہ جی آپ کا ایک خط وصول ہوئے جس میں آپ نے یہ کہا کہ مسٹر خلیل و رحمان یوز ہائیلی اوبجیکشنل لیبل ابیوزیف جس گریسفل ان انیسپٹیبر ریمارکس فور افیمل گیسٹ انہوں نے کہا کہ جی خلیل و رحمان کمر کے خلاف آپ کی درخواستہ ہی ہے ہمارے ڈاکومنٹس یہاں پر ٹیمپر ہو رہے ہیں کیا ممتاز قادری کے کیس میں ڈاکومنٹس کے ٹیمپر نہیں ہوئے ہوں گے جو سے پھانسی دے دی مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ کیا پتا آزیہ مرونہ کے کیس میں ان لوگوں نے ڈاکومنٹس یہ مارنی سلمت آپ نے ممتاز قادری کی بات کی مارنی سلمت سلمان تصیر کی حق میں نکلی یا سلمان تصیر کیا دنیا میں جتنے بدبخت اور نطفہ حرام کی پیداوار جتنے بھی ان سب کے حق میں یہ نکلی جب بھی کوئی اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہے کوئی بلوگر ہو کوئی بھی ہو یہ اس کے حق میں آکے میڈیا پہ بکواس کر رہی ہوگی میڈیا پہ نہ آئے تو یہ ٹویٹر پہ بکواس کر رہی ہوگی وقت پہ دو چار لیٹر مارو یار روزانہ لوگ مر مر آ رہے ہیں ایسے دو چار فارق کرد ہونا کیا جاتا ہے آپ کا اس کے تو پیچھے کوئی جنازہ پڑھنے شاید نہ نکلے اللہ بہتر کریں آئیسی کے ساتھ مجھے اجازہ دے کہ وقت پہ ان تمام نطفہ حرام کو ان گستاخوں کو ان توایفوں کو توایف صفت یہ عورت کے نام پہ دھبا ہے ان کو لگام ڈالی جاتی ان کو قانون کی گرفت میں لائی جاتا ان کی نیشنیلٹی پہ پابندی لگائی جاتی ان کو ہمارے میڈیا پہ بین کیا جاتا تو کبھی یہ نوبت نہ آتی ان کو وہ سزائیں ملتی جو کہ حقیقی طور پہ سزائیں ہمارے قانون میں لکھیں اسے ایمپلیمنٹ کر دیتے یہ اس کے علاوہ جو یہ دو چار ٹکے کے لوگ نکلے ہوتے ہیں وہ کبھی نہ نکلتے لیکن ہوتا کیا ہے کہ سسٹم میں اتنا پڑا فلاو ہے مارچ کے مہینے میں ہم لوگوں نے جب اس نے میڈیا پہ آکے دوبارہ بگبختیاں شروع کر دی تھی مسئلہ یہ ہے میں دیکھیں اقبال کہتا ہے نا یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے میڈیا اسے کیوں دکھا رہا ہے مجھے تو گلا میڈیا سے یہ امریکہ میں جاگے اگر پناہ لے کے بیٹھی بھی ہے کبھی پاکستان آ جاتی ہے کبھی کہیں اور دفعہ ہو جاتی ہے ہمیں اس سے گلا نہیں ہے کہ امریکہ اسے سپورٹ کر رہا یا نہیں کر رہا وہ ہمارا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے میڈیا کیوں اسے دکھا رہا ہے نہیں اگر یہ میڈیا بھی نہیں آتی جو انہوں نے کل ٹویٹ کیا اگر ٹویٹڈ بھی اس طرح کی بکواس سر میں آپ کو بات بتاتا ہوں میرے کتنے فیس بک اکاؤنٹس بلوک ہوئے میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کوئی ویڈیو یا پکچر پوسٹ نہیں کر سکتا مجھ پہ پابندی لگی ہوئی ہے لوگوں کے ہر دوسرے در ہزاروں فیس بک اکاؤنٹس ہماری گورنمنٹ کی جانب سے بلوک کروائے جاتے ہیں ایف آئی اے اور پی ٹی اے کا یہ کام ہوتا ہے کہ جا کے یہ لکھے کہ جی یہ لوگ ٹھیک لوگ نہیں ہے حکومت کے خلاف ان کے اکاؤنٹس بلوک کرو رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف جو اکاؤنٹس بنے ان کو بلوک کیوں نہیں کیا گیا کتنے ایسے لوگ ملک سے باہر فرار ہوئے میں کوئی ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر جاتا ہے اس کو انٹرپول کے ذریعے واپس بلائے جاتا ہے بہت اچھی بات ہے رسول اللہ کے گستاخ کو جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اور ملک سے باہر فرار ہو کے اس نے پناہ لیوی ہے اس کو کیوں انٹرپول کے ذریعے واپس نہیں بلائے جاتا اگر کوئی بندہ بھاگا واہ ہے اور اسے وہ آپ کو نہیں مل رہا آپ اس کے گھر پہ چھاپے مارتے ہیں اس کے ماں باپ کی تظلیل کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کیا ان کے گھر والے در پاکستان میں نہیں ہیں پکڑ کے دو لٹر مارو ان کا باپ بھی واپس آئے گا کیوں نہیں یہ راستہ اپنا ہے جا رہا ایک بندہ کسی مقدس گائے کسی وزیر مشیر کے بارے میں اٹی سی دی بات کرتا ہے رات و رات اس کا سوفٹر چینج کر دیا جاتا ہے گستاخ کا سوفٹر چینج کیوں نہیں ہوتا اور اسلام is that much beautiful religion کہ if someone speaks against حضرت عیسیٰ علیہ السلام which they call Jesus Christ if someone speak against حضرت موسیٰ علیہ السلام which they call Moses if someone speaks against حضرت دعود علیہ السلام which they call David وہ کرسچن یا یہودی نہ نکلے مسلمان نکلتا ہے میں نے صبح سے دیکھا کوئی ایک عیسائی بھی اس ماروی سرمت کے خلاف نہیں بولتا مسلمان نکلتا ہے یہ ماروی سرمت یعنی لبرال جتنے بھی ہیں وہ خود کو مسلمان چھو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں دیکھیں میں کسی کے ایمان پر بات نہیں کروں گا لیکن بات صرف یہ کہ ان لوگوں نے ہمیشہ مسجد کے خلاف مدرسے کے خلاف ایک بغیر تنخواہ لینے والے وہ عالم دین کے خلاف بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دینے والے کشمیری اور فلسطین کے مجاہد یہ خلاف ان لوگوں نے بکواسات کی ہیں کبھی آپ کو یہ so called human rights کے چیمپئنز نظر نہیں آئے کہ انہوں نے ڈاکٹر آفیہ کی آواز اٹھائی ہو اٹھائیے کبھی اس نے کبھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے کہ ان لوگوں نے کشمیر کی مظلوم ماں و بہن و بیٹیوں کو بھی women rights میں شمار کر کے ان کی آواز اٹھائی ہو اٹھائیے کبھی کبھی ان لوگوں نے امریکہ نے جو ظلم کیا جو عراق پہ ظلم ہوئا مسلمانوں کو برہنہ کر کے بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے سٹرینڈ سے سٹرینڈ کروائے گئے ان کی وہ سی ڈیز اور ان کی جو کیسٹ پلیئرز تھے وہ ریکارڈنگ کر آکے پورے برے صغیر میں مسلمانوں کو بھیجے گئے مختلف طریقے سے ان کے گھروں تک پہنچائے گئے نشان عبرت حاصل کرنے کے لیے دو ہزار دو سے چار کی بات ہے کیا یہ لوگ بولے جو بوسنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہزاروں مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑے ہوکے ان کے ماں و بہنوں بیٹیوں کے سامنے چھلنی کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ سربین آرمی جو سیول آرمی تھی یہ یوگو اسلاویہ کی ان کی اوپر چڑھ دوڑے معصوم عورتوں کی اوپر اور ادھر یہ لکھا جاتا تھا لائسنس دیے جاتے تھے سیولینز کو کہ جناب جس طرح یہاں دیا جاتے ہیں کہ یہ لائسنس ملا ہے دس سے زیادہ پرندے نہیں مار سکتے وہاں لکھا تھا بیس سے زیادہ مسلمان نہیں مار سکتے یعنی کہ یہ مزاگ بنا دیا تھا مسلمانوں کا قتل عام کو یہ ان لوگوں نے کیا اور یونائٹڈ نیشن کی آرمڈ فورسز کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوا مسلمانوں سے اسلاح لے لیا گیا تھا یہ اس وقت کام مر گئی تھی یہ پرانی بات نہیں ہے انیس سو پچانوے کی بات کر رہا ہوں آج سے غالباً بیس بائیس سال پرانی بات ہے اس وقت یہ لوگ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز کہا تھے آج یہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اسرائیل ڈیلی بیسس پہ غزہ سٹرپ سے فلسطینیوں کے نکال رہے آج باروہ دن ہے روزانہ رات کو ائر سٹرائک سوتی ہیں فلسطینیوں کی اوپر کوئی ایک دن اس کا بیان آپ نے دیکھا ہے ہیومن رائٹس کے کہ جی اس کے خلاف آیا صوفیہ کے خلاف یہ بقواس کرنے کے لئے پہنچے ہوں گے طیعہ بردگان کے خلاف ترکی کے خلاف بقواس کرنے لگ پہنچ چکے ہوں گے جو مساجد فلسطین کی جن پہ قبضہ کر کے ان میں ان لوگوں نے شراب کھانے کھول لیے اس پہ تو کبھی یہ لوگ نہیں بولے یہ کیسے ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں کہ جب انہیں اپنے جسم بیچنا ہوتا ہے تب انہیں یاد آ جاتا ہے میرا جسم میری مرضی جب کسی مسلمان عورت کے سر سے زبردستی دپٹا کھینچا جا رہا ہوتا ہے تب انہوں نے کبھی نہیں بولا کہ ہر اس کا جسم ہے اگر اس نے ڈھانپا بھائے تو اس کی مرضی ہے تب انہیں کبھی نہیں خیال آئے تو یہ دو ٹکے کے یہ وہ لوگ ہیں صحیح کہتا تھا خلیل الرحمان کمر کہ ان کے بدبودار غلیز جسم پہ کوئی تھوکنے کو تیار نہیں ہوتا ہماری تھوک ان کے غلیز جسم سے مبارک ہے ان لوگوں کا یہی حل ہے یعنی نظر انداز کرو ان کے خلاف کیس کریں احتجاج نہیں اس سے یہ لوگ مزید پروموٹ ہوتے ہیں اور بائر از آئلم لے کے بیٹھ جاتے ہیں ان کی فنڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے پورے پاکستان کے وکلہ سے میں کہتا ہوں اپنی اپنی عدالتوں سے پورے پینل کے ساتھ جا کے ان کے خلاف کیس دائر کریں اپنے اپنی کے چہریوں میں اپنے اپنے تھانوں میں ان کے خلاف فی آر کروائیں اور اس سے زبردستی پاکستان واپس اس کو اور لسٹ چاہیے میں لسٹ دوں گا جو جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کے انہیں انٹرپول کے ذریعے واپس بلائے جائے اگر یہ بلاتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں بلاتے تو ہمیں میدان میں نکلنا پڑے گا پھر انشاءاللہ تالہ اس سارے سسٹم کے خلاف جو یہ سارے ڈاکومنٹس کو ٹیمپر کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اے جو اماروی سرمند کلٹویٹ کی ہے اس میں حضرت عیسیٰ کی تو گصہ ہی کی ہے لیکن ایک اشارہ بھی دیا ہے انہوں نے میں اوورال بات کروں گا جب بات ایسی مقدس ہستی کیا جاتی ہے اس کے علاوہ پھر ہم لوگ کوئی اور ٹاپک ڈسکس کریں گے ہی نہیں پاکستان کے انٹرنل میٹرز ہیں اس پہ جب بھی کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم لوگ بولتے ہیں ہم لوگوں کو بڑے بڑے اداروں اور محکموں کے لوگوں سے ٹکرانا پڑتا ہے ہم ٹکرانا لیتے ہیں لیکن جب معاملہ ہمارے دین پہ آتا ہے پھر یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں ہم اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ڈسکس نہیں کرتے جب وہ پہلا ایشو ریزولف نہیں ہوتا ان لوگوں نے ان چیزوں کو آڑ بنا کے ہماری روزانہ کے مسائل کو آڑ بنا کے ان لوگوں نے مذہب تنقید کا نشانہ بنایا بلوچوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے رائٹس میں بولنے کے لیے آپ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کیا آپ لوگوں نے بلوچوں کو اتنا بڑا تھپڑ عصید کی ہے وہ بلوچ آج سر پیٹ رہے ہیں کہ یار یہ بدبخت عورت کیوں ہمارے حق میں بولی ہے کوئی باہیا عزت دار غیرت مند عورت کوئی مر گئی تھی جو ہمارے حق میں بولتی کہ یہی بدکار عورت ملی ہے بولنے کے لیے بلوچ سب سے زیادہ آج مجھے ان کے اندر دو خردر نظر آ رہا ہے کہ یہ یہ بدکار عورت کبھی ہزارہ کے لیے اس کے خلاف بول رہی تھی آج ہزارے والا ہمیں کال کر کے بولتے ہیں کہ یہ بدوقت ہمیں نہیں چاہیے ہمارے حق میں بولے جتنے جتنے کمیونٹیز کے حق میں اس نے بولا یہ عیسائیوں کے حق میں بول کے سمپتی کرتی تھی کلیم کرتی تھی کہ ہمیں یہ عیسائی ہمارے فیور میں ہو جائیں گا عیسائی اسے لانت بھیج رہے ہیں لیکن اسلام ہے کہ ان مسلمانوں نے کیس کیا عیسائی نکلے نہیں اسلام ہے جو ہمیشہ نکلتے ہیں حضرت عیسائی حضرت موسیٰ حضرت دعوت علیہ السلام کے حق میں ان لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا ان جن کو یہ نبی مانتے ہیں ان کی توہین ہوئی ہے نکل مسلمان رہے تو آج تو کم از کم میں نے یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ مسلمان کوئی ریجڈ بلیو کا جو یہ کہتے ہیں وہ نہیں ہیں مسلمان بڑا پر امن آدمی ہیں آپ اسے مجھے گالی دو میں پرداشت کروں گا میرے ٹبر کو گالی دو پرداشت کروں گا میرے نبی علیہ السلام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہیں لیکن اماری سرمت کا جو کہنا ہے کہ مسجد میں جس طرح آئے دن ہمیں ایک واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک مولوی نے ایک بچے کے ساتھ ریپ کر دیا ایک مولوی نے ایک بچے کے ساتھ ریپ کر دیا آئے دن ہم یہ عبر ملتی ہے دیکھیں حسنین بھائی جس مولوی نے کیا ہے نا اسے اٹھا کے پھانسی دو پھانسی دو اس کے خلاف قانون بناو کہ مسجد میں اگر کوئی اس طرح کرتا ہے اور مسجد کی حرمت کو پامال کرتا ہے اس کا یہ سزا ہونی چاہیے قانون بناو میں 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 سب سے پہلے ساتھ دوں گا لیکن یہ قانون کون بنائے گا کہ سکول کالج یونیورسٹی میں جو ایک پروفیسر پی ایس ڈی سکالر جو بچی بن رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور وہ مجبور آکے خودکوشی کر لیتی ہے اس کے خلاف قانون کون بنائے گا جب یہ قانون بن رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو سرعام پھانسی دی جائے تو اپوزیشن نہیں گورنمنٹ کے اندر موجود وزیر ایک تھی اس نے بھی مخالفت کی اور یہ بھی جو دو ٹکے کی بیٹھی ہوئی ہیں یہ ماروی سرمیت صاحبہ ان لوگوں نے بھی مخالفت کی اپوزیشن نے بھی مخالفت کی کاش ان میں سے کسی بچے کے ساتھ ایسا ہو جاتا نا تو اس ملک کے بائیس کروڑ عوام کے بچے جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں نہیں لیکن تب یہ قانون بن جاتا میں ہی تھے علی محمد خان جنہوں نے یہ قراردات پیش کی میں تو اس کو حمایت کی خاتم نبین صلی اللہ علیہ وسلم اور جس دن یہ علی محمد خان نے قراردات پیش کی تھی جس کرسی میں آپ بیٹھے میں اللہ گوائے رات کو ساڑھے بارہ بجے میری ان سے اس بات پر ڈسکشن ہو رہی تھی اور اگلے دن جو قراردات پیش کی تھی وہ پرنٹڈ نہیں تھی وہ ہینڈ ریٹن تھی یعنی رات کو ہم لوگوں نے سارے رسکس کی صبح یہ علی محمد خان سے بھی آپ پوچھ لیجئے گا کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ہم ہونے سپورٹ کرتے ہیں ہم مجلاق اختلاف ہیں عمران خان سے اس کی گورنمنٹ سے لیکن جو اچھا کام کر رہے ہیں ہم ہمیشہ اس کے جوتوں میں بیٹھنا پڑا ہم بیٹھنے کو تیار ہوں گے لہٰذا علی محمد خان سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے بہت اچھی قراردات پیش کی کہ جو شخص کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے سارے عام پھانسی ہو ساتھ میں نے کہا تھا ایک اور قراردات پیش کرو جو رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے اسے بھی سارے عام چوک میں ٹنگوں نہ پھانسی دو اس ملک سے سب یہ بدبختیاں ختم ہو جائیں گی لبرالزم اور اس کے جتنی اولادیں سب ختم ہو جائیں گی آپ کو کیپیٹل پنشمنٹس دینی پڑے گی لیکن دیکھیں جب یہ نکلتے ہیں ان کے بہت سپورٹ ہوتی ہے یہ کہاں سے انہیں سپورٹ نہیں ہے سر میں آپ کو باتا ہوں جب انہوں نے میرا جسم میری مرضی کا نگاہ لے کے نکلے تھے تو یہ کوئی اطوری سے تداد نہیں تھی یہ بہت تداد تھی میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم لوگ نکلتے ہیں نا کسی اچھی کاؤس کے لیے ہمارے آڈیٹوریمز کینسل ہو جاتے ہیں ہم نے جب کہا کہ جی ممتاز قادری کو ہم لوگ تمغہ جرہ تو بہادری دیں گے عوام کی جانب سے ان لوگوں نے آڈیٹوریم بلوک کرتی ہے پہلی روگ دیتے ہیں ان لوگوں کیلئے تو راہ ہم بار کی جاتی ہے ان کو تو سیکیورٹی پروائیٹ کی جاتی ہے ان کو تو پوری میڈیا کوریش دی جاتی ہے دنیا کا ہر قسم کا میڈیا مہا پہنچا ہوتا ہے کیوں نکلنے دیتے ہو جو ملک آپ کے پاکستان کی اسلامی کا ایڈیولوجی کے خلاف بکواس کرتے ہیں ان کو پروٹیکشن کیوں دے رہے ہو ان کو اٹھاؤ دو دو لگاؤ سافٹرے چینج کرو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو کریم ہے جو الیٹ ہے آدھے تو ان کے بچے یہاں نکلے ہوئے ہوتے ہیں میں نے تو وہ وہ تصویریں ہمارے سامنے آئے کہ سرکاری گاڑیوں میں یہ جا رہے تھے کس کس کے خلاف ہم لوگ لڑیں کیا کیا چیزیں ہم لوگ کرے کئی جگہ پہ پھر ہمیں خاموش رہنا پڑتا اس کا حل کیا آپ یہ بتا دیں بہت سمپل سی بات ہے جو لوگ ڈیریکلی انڈیریکلی آپ کے اداروں محکمہ گورنمنٹ میں یا آپوزیشن میں بیٹھ کے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں ناہل کرا دیں نوکیوں سے نکالیں ایک بندہ جب غلط کتاب گستخانہ مواد جس میں لکھا ہو قائد اعظم علامہ اقبال کی بارے میں غلط چیزیں جس کتابوں میں لکھی ہوں ان کتابوں کو ختم کر دیتا ہے اس رائے منظور ناصر کو تو آپ نکال لیتے ہیں جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں اسے آپ روک دیتے ہیں آپ ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو کیوں نہیں روکتے ہیں یہ مجھے سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو بندہ حق کی آواز اٹھا اس کو روک دیا جاتا ہے جو بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی حرمت کی خاطر میدان میں نکلے داموس رسالت کے دفاع کے لیے اس کو گرفتار کر لیں گے گستاخہ کو ڈیڑھ لاکھ لوگ گرفتار کر کے ان لوگوں نے باہر بھگوا دیا اب اس نے پوری بک لکھ لی ہے اس کو میڈلز دیے جا رہے ہیں کس بیس پہ دیے جا رہے ہیں کہ اس نے گستاخی کیے اور کون سا اس نے کارنامہ سر انجام دیا جو باہر جا کے میڈلز مل رہے ہیں باقی جو لوگ اسی اسی سال جیل میں رہ کے نکلے ہیں چالی چالی سال رہ کے نکلے ہیں انہیں کیوں نہیں میڈلز دیے جا رہے ہیں جو بے گناہ پکڑے گئے لیکن جو پاکستانی قوم ہے وہ ماری سرمت کے اس ویر پہ بہت انہیں نے گسے کا اظہار کیا پاکستان قوم نے ہمیشہ ہی حق کا ساتھ دیا ہے پاکستانی قوم نے حق کا ساتھ دیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ستر سالوں سے جو انگریزوں کے کتے نیلانے والے ہیں وہ ہم پہ مسلط ہیں اس قوم پہ کاش وہ لوگ بھی حق کا ساتھ دے دیتے تو آج اسے نوبت ہی نہ آتی اس طرح کی بات کرنے کی